موسیقی باروت کا توفہ عشق رہنا صدا ہیرو اس کے علاوہ اور کون کون سے آپ کی قابل ذکر فلمیں ہیں ہیرو کے ساتھ پرنس بی بنی سالہ بگڑا جائے گنڈا راج باغی شہزازے بندش مہر بادشاہ خیر لیکن ایک دو میں بیچ میں سے چیدہ چیدہ واقعات اس دوران کے آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ایک trend تھا نا ایک کلچر انڈسٹی میں ایسا بھی رہے کہ جس میں جو لوگ معاشرے میں یعنی جن کو بدماش سمجھا جاتا تھا یہاں اس لیول کے لوگ جو دونس والے لوگ یا طاقت والے ظاہری طاقت والے لوگ وہ لوگ بھی فلم میں بنا رہے تھے تو میں نے اس دوران سلطان رائی صاحب کی بڑی پھر مسروفت ہوگی کیونکہ گرو چیلا میں یہ الحمدللہ میں نے کیا کہ رائی صاحب کے نیچے ریمبو کو لایا یہ بھی میرے سینئر ہیں تو یہ ایک کاروبار اس کا بھی بڑا اچھا ایک رسپونس ملا پھر رائی صاحب بھی زیادہ الحمدللہ فلمیں کر رہے تھے آگے اور گنڈا راج کے دوران رائی صاحب کی اور فلمیں بھی چاہ رہی تھی باغی شہزادے کے دوران کا واقعہ ہے باغی شہزادے میں بھی بڑی ملٹی کاسٹ کی فلم تھی محسن حسن خان اچھے میرے پیارے دوست ہیں سائمہ بیگم سلطان رائی صاحب عارف لہار حیدر سلطان باغی شہزادے اردو باغی شہزادے کراچی میں اردو تھی یہاں پنجابی ناتا صاحب نیوار لی اس کی تھی یہاں ملے میاں خاندر فروز میں تو یہ ارشد علی پڈیوسر تھا فوت ہو گیا اس کے میں سیٹ پہ تھا اس وقت ایک ٹرینڈ تھا کہ میں نام نہیں لوں گا مارے وہ کلیگ ہیں لیکن وہ فلمیں بنا رہے تھے لوگوں کے اوپر ان کی دہشت تھی ان کا سٹائل یہ بن گیا ہوا تھا وہ ڈیٹے نہیں لیتے تھے آرٹسٹوں سے انہوں نے اپنی جب شوٹنگ رینج کر لینی جس کسی کا بھی سیٹ ہے وہ صرف انٹر ہوتے تھے وہاں شوٹنگ بند ہو جاتی تھی اور جس آرٹسٹ کو وہ اشارہ کرتے تھے یا کہا ہوتا تھا وہ اس شوٹنگ چھوڑ کے ڈائریکٹر سے بھی پوچھے بغیر وہ چال پڑتا تھا یعنی ان کا خوف ایسا تھا کوئی ادکار تھے آرٹسٹ تھے وہ پڑیوسر تھے پڑیوسر تھے تو جگہ ٹائپ لوگ تھے جو ٹرینڈ چلا تھا اس ٹائپ کی فلمیں اور وہ بنانے لوگ آتا وہاں یہ ہوتا تھا کہ لازمنا جو لوگ ایسے چال پڑتے تھے وہ اپنی زندگی کا خطرہ محسوس کرتے ہوں گے تو شوٹنگ بھی بند ہو جاتی تھی آرٹسٹ بھی چھوڑ کے شوٹنگ جس فلم کے لیے وہ ان کی شوٹنگ پر چلے جاتی یہ سٹائل انہوں نے اپنایا ہوا تھی یہ بزنس اصول کے بھی خلاف اور انسانیت کے بھی خلاف اور انڈسٹری کی تباہی کبھی یہ باعث بنا ہے لیکن اللہ کا یہ شکر ہے مجھے اس بات پر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ یاد آگئے وہ بھی راج پورت تھے ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گرر کی سو سالہ زندگی سے دیکھتے رہے ہیں مجھے ایک الحمدللہ میں بولڈ تھا گھر سے ہی ایسی تربیت تھی اور ایک اب یہ گروہ آیا باری سٹوڈیو کے گاؤں میں ہیں جو میری اکاسٹ امہ سلطان بھی تھے اللہ دے کے رحمت کے روز فلم مجھے قریشی ان کے ساتھ تھی ساری قاسٹ جب وائن ڈپپ ایک اٹھی کی ہوتی ہے تو وہ وائن ڈپپ کی ریٹس کے لیے تین چار ماہ پہلے سے ہم لوگ یعنی سٹرگل کی ہوتی ہے کہ ٹیلی کر کے لانا ہے سکت نرگس بھی تھی سیکھ پہ ماہ یوں قریشی باقی بھی بڑی قاسٹ ہی وائن ڈپ تھا تو ادھر سے یہ لوگ چلتے ہوئے چھے نمبر فلور کے ساتھ میں گاؤں شروع ہوتے ہی حالی پراد میں میں نے سیٹ لگایا یہ لوگ گنے گنے لے کر پورا انٹری ان کی ہوئی پیدل ہی آئے گاڑیاں پیچھے کھڑی ویپن سمیت آئے ایک تو ہوتا ہے باڈی گارڈ بھی ساتھ اور خود بھی ہیرو بنے ہوتے تھے سلطان ہاری بنے ہوتے تھے جیسے یہ انٹر ہوئے میں نے دیکھا کہ رائی صاحب اوپر تھے سیڑھیوں سے اوپر نا جہاں ان کا شورت تھا وہاں کھڑے تھے تو ابھی شورٹ چال نہیں رہا تھا یعنی تیاری ہو رہی تھی میں کیمرے پر کھڑا تھا جیسے یہ کرو ان کا انٹر ہوا رائی صاحب وہاں سے چل پڑے جلدی میں فور ان کی طرف آ رہے ہیں اور میں باقی دیکھ رہا ہوں سارے لوگ وہیں سٹن ہو گئے نا ہر ایکٹیوٹیز جو رک گئی وہاں میں نے فوری نا اپنے جذباتی پان میں میں نے گالی والی بات کر دی اس کو میں ذرا ڈھکے لفظوں میں کہتا ہوں میں نے کہا کوئی میری شوٹنگ سے جا نہیں سکتا اور جو لے کے جائے اس کی بھی یہ اینڈ ہی ہے یہ بات الحمدللہ ان کے آگے کوئی ہوئے بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے سی ڈھی ان کو گالی دے دی انہوں نے فورا اپنے جسچر کو چینج کیا اور کیسے اس کو کور کیا اس بات کو کور کیا کہ ان کے لئے بھی ایک بڑی ذلت کا مقام تھا کہ ایک لڑکا کھلنڈرا صاحب میں تینیج میں تھا تو وہ ہمیں ایسے آگے سے جواب دے دے وہ مسکراتے ہوئے ہیں اوہ رانا صاحب رانا صاحب سانو معاف کرنا ہی سمجھا سی میرا کلیگ یہ ہے کہ اب چلے نام لے دیتا ہوں ہم نے سمجھا تھا کہ شاہد رانے دا سیکھتے سامتے نہیں سی پتا سہید رانے دا سیکھتے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نا یہ میرے بھائی کا نام اس لئے لے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور مجھے کور کرنے کے لئے اگر پلوانو آپ آئے ہیں میرے سیکھ پہ یہ انداز غلط ہے آئندہ آپ اتیاد کرنا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب آپ ریکویسٹ آپ سے کر سکتے میں نے بتائیں کتنے ہماری شوٹیں ہے بکر منڈی سائٹ پہ ایک گھنٹے کے لئے آپ سلطان رائی صاحب ہمیں سپیر کر سکتے ہیں ریکویسٹ میں نے کہا اپنا سارا ذین میں اپنا سارا کیا ہوا تھا اس کو شوٹ ڈوین کے حوالے سے چونکہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ دوسری کاس کے شوٹ لے سکتے ہیں بیچ میں سے ٹائم ایک آرٹس کے لئے نکال میں نے کہا اس کو قبلوان جی ایک گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹہ تک میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں میں رائی صاحب کو کہتا ہوں آپ کے ساتھ چلے جائے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھئے گے کہ دیڑھ گھنٹے بعد رائی صاحب ادھر ہوں مجھے ادھر نہ آنا پڑے وہ بڑا مشکور مشکور ہو کے وہ لے گئے شکریہ لیکن یہ جو سٹائل تھا اس کے آگے پہلے سب سے میں کھڑا ہوا بڑے بڑے مجھ سے ڈائریکٹر اور یہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا خیر وہ رائی صاحب جو پڑیوسر تھا وہ بھی اس وقت سیکس ہو کے نکل گیا اس کو تھوڑا اندازل تھا کہ سہید رانہ ان سے آگے کھڑا نہ ہو جائے اور یہاں جنگو جلل کا نظام نہ ہو جائے تو پھر ایک واقعہ ہوا ٹاپ ٹین سے مشہور ہوئے وہ لوگ دبائی میں چلے گئے تو جسے دے مولا فلم بنا رہے مسود بڑھ سب مسود بڑھ سب ڈائریکٹر تھے جسے دے مولا جو پڑیوسر تھے نا جے یعنی کئی قتل انہوں نے کیے ہوئے تھے اور ان کی صرف انڈسٹری پہ دہشت نہیں کی سب لوگوں پہ مری جائے ان کا سٹائل تو ہوتا یہ تھا کہ وہ مفون کیا وہ آرٹسٹ کو جو کہنا اس نے کر میری سندھ میں شوٹنگ تھی فلم کی اور میں نے شازیہ خوش کو وہاں سے لیا ہوا تھا اس کے ایک ہی فلم ہے وہ کون تھی فلم پراندہ پراندہ کی میرے پاس ڈیڑھ تھی تو ایک تو یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آئی شفق چیمہ کو میں نے کہا تم نے میں ان کو لے کے جا رہوں آپ بعد مجھے جائن کر رہی ہیں یہ بڑا بزی میرے وہ بھی شاگردوں میں اللہ اس کی صحیح تن رسی آج کل علی نے یہاں سے وہ شفق چیمہ کہنے لگا کہ ایک آپ میری مدد کیجئے گا میں آپ کے پاس آج ہوں اس کا سیکٹری ہم چکے اس کو میں نے بائی ائرپورٹ تک آپ کے دوست ہیں وہ ہمیں ائرپورٹ تک کوئی بات نہیں میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کوئی اور مسئل چاہ رہا میں نے پرورٹ اگر چاہ تک وہ آگیا وہاں موبائل فون ابھی شروع شروع ہی تھے اس کو فون آئے اس کے موبائل مجھے اندر والی بات نہیں پتہ جب فون آئے شفق چیمہ فون نہ سنے اس نے سوری فون بند ہی کر لیا اب فون آئے بہار بیگم کو پیچھے سے وہ شفق چیمہ کو کہی شفق چیمہ فون ہی نہ پک رہے تو وہ یہ دو تین دفعہ شروع ان بیٹوین ہوا اب کیا ہوا کہ فون آیا تو بہار نے اس سے سینئر تھی گل گل شفق چیمہ فڈا فٹ اس کو پک آیا تو شفق چیمہ نے فورا کہ جیسے کو بلا ہو بندہ او تو آر کے دوسرے کے گلے میں ڈال دے اس نے کہا سر ہے صحیح رہنہ صاحب نگل کر اس ان کے آگے کرتا دھرتا تھا لاوہ لاوہ نام تھا جو ان کا سنبھالتا تھا اور ساری پروکشن کے مجھے اندر کی ساری بات کا فتہ نہیں ہے اس نے مجھے کہ شفق چیمہ جیڑا فورا نن پیج دوسار ڈی شوٹ ہی تھا چاکہ یہ تو میری ریس ہے تھوڑا سا میرا جلالی طبیعت تھی اور میں نے بہت کچھ اوور بول دیا میں نے اسی کی تیسی آپ لوگوں کی بھی ان کو بھی دریکٹ بہت کچھ بول چیمہ بھی کام رہ وہ کہہ دیتے تھے نا کہ ہم نے مار دی نہیں مار دی اتنے بے باگ شورٹ شورٹ میں بات نہیں کہا رہا ان کے بڑے واقعہ تھے بڑی انڈسٹری کے سارے لوگ ڈڑھتے تھے اب میں نے بڑا بول ان سے جب باتیں کی تو بہار بیگم اور سارے پریشان ہیں انہیں تو پتا تھا یہ کس سے بات کر رہے اور کس طرح کر رہے مجھے اس نے پھر لاسٹ پہ یہ کہا اس لاوہ نے اس کی خیرت تیتران صاحب یہ ہماری آخری فلم ہم کام چھوڑ جائیں فلم انڈسٹری میں ہم جس سٹائل سے کام کر دیتے آپ نے کبھی آج تک کسی اور میں ایسی بات نہیں کی ظاہر اتنے آرٹس بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے سامنے آپ اس طرح بات رہیش ہو کے میں پوری بات تو ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جس دور کے آپ بتا رہے ہیں کہ اس دوران یہی سب کچھ ہوا جس کی ویس سے بہت سارے لوگ انڈسٹری کی طرف چھوڑ گئے یعنی انڈسٹری چھوڑ گئے وہ یہی وجہ تھی یہ بڑے اثرات ہیں چونکہ ایک بزنس من ان چیزوں سے گور آتا ہے اور اس کا اثر یہ ہے سر کہ آج تک کراچی کے سپیشلی جو پروڈیسر ڈیریکٹر یا آرٹسٹ وہ ڈڑھتے ہیں یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ہو سکتا ہے یہی سارا ان کے ذہنوں میں ہو اور آج تک وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں راضی نہیں ہوتے جبکہ آج ایسا نہیں ہے لیکن آج بھی ڈڑھتے ہیں تو کیا یہ وجہ ہو سکتا ہے لازمین اس کی ایک بیک گراؤن پیچھے رومانیہ بھی میں شوٹنگ کیا میں کسوو میں تھا لوگ سمجھتے تھے افغانستان میں وار تھی تو وہاں کسوو میں یون کی حکومت جیسے خبریں پہنچتی تھی وہ سمجھتے تھے جیسے وار ستان ویسے پاکستان میں لیکن ہم تو یہ نارمل ایک واقعہ رحیل باری کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ میں شیئر کرتا میں اپنی بڑھائی نہیں بیان کر رہا لیکن ایک خاندانی اصول بندے کے اندر آئے ہوتے ہیں ایک بڑوں کی ایجوکیشن آئی ہوتی ہے یا کچھ تربیت یا اپنا انر ہوتا ہے یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی کسی بھی شعبے میں گنڈا راج کے سیٹ پہ تھا اور اسی طرح سوری کاسٹ تھی میں نے گاؤں میں ایک بڑا سیٹ لگوایا ہوا تھا رائی صاحب عمر شریف ریمبو عمر شریف ریمبو اس کا نرگست کشبو اور سائماتینوں کا سونگ تھا اور ویلن دن میں تھا سورے باقی لوگ کوئی ستر اسی لوگ تھے اچھی خان یہ وہ سارے جو سپورٹنگ کاسٹ پہ ساب اب رحیل باری اس کے سٹوڈیوں میں میرا سیٹ لگا ہو ہے وہیں میرا آفس بھی تھا رحیل باری صاحب میرے سیٹ پہ آکے بیٹھ گئے ایسے کوئی آتا بندہ ویسے شوٹنگ یا ایسے کوئی اپنا بیٹھ گئے میں اپنی شوٹنگ آرہا سایما ایسے ساتھ بیٹھ شوٹنگ کے دوران جو دوسری آرٹس کا شال نیف آرٹس پہ جاتا وہ آتی پہ لازمان سٹوڈی آرنر سے چاہے جو بھی انٹرین آرنر میں ذرا دور تھا کیمرے پر اور ادھر شوٹس لے رہا تھا پچھے سے مجھے ایک رولا گولا آواز آئی وہاں شوٹنگ رکھی اور رہیل باری تری ماں دی تری پیان دی میں فوراں وہاں سے آیا اب وہ رہیل باری کو ڈریکٹ گالیاں دے رہیل وہ بھی پڈیوسر تو کوئی ان کا سٹوڈیو کوئی معاملہ ہوا ہوگا ہوتا ہے بیچ میں کوئی بڑا اس وقت فلور نہیں ملتے تھے بڑی گیمہ گیمی ہوتی تھی فوری طور پہ مجھے جو دکھ ہوا کہ میرے سیک پہ بیٹھا رہیل باری یہ بھی نہیں کہ اس کا ڈریکٹر یا یہ میرا پڈیوسر بھی ہے آگے کھڑا ہوگیا وہ تھے بھی ڈرینک اس وقت سارے ڈرینک تھے میں آگے کھڑا ہوگیا میں نے آگے سے ان سے بڑھ کر اللہ کے فضل سے ان کو ڈبل جواب دیا ریاکشن دیا اب ان میں جو مین آدمی تھا اس نے دو فلمیں یہاں پڑھی اس کی وہ اپنے ہواریوں کو کہتے اس میں کہ سرشاہ جتنے بھی تھے دن ہو اس روال اتا ڈی ایسی پیچھے آڑ جو دفع ہو جو تو نہیں پتہ رانہ صاحب دا سیٹ میں نے اس کو کہ تیری جرت کی ہوئی کہ میرے سیٹ دے اٹھے میرے سیٹ تے بیٹھا ایک میمان ہے اس 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 طرح کی باتیں کرو انسلڈ کرو آپ کا کوئی معاملہ ہے آپ اس کے گھر میں یا اس کے آف میں یہ غلط کیا اور میں نے اس کو بڑا فیل کیا اور ان کو فیل کروایا اگلے دن وہ صوفی حالت میں میرے گھر معذرت کرنے آیا کہ رات ہم مسٹے کوئی ہمیں مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اللہ نے کروا اور اللہ کی میرے ساتھ مدد تھی اور میرے ساتھ پیچھے فیض قلندر پاک رحمت اللہ لے اور ایک واقعہ سلمہ آج بھی انڈیا میں جہاں بھی ہو ذکر ضرور کرتی ہے پاکستان میں اس کیسے لوگوں سے جب واسطہ پڑا سلمہ آگا کنو نے کہ تمہیں ہم پاکستان میں رہنے نہیں دیں سٹوڈی تو بڑی دور کی بات ہے تم پاکستان میں انٹر ہو کر دکھاؤ موفیر ٹائم لو کسی نے اس کو کہا خیر خواہ بن دینے سعید رانہ کو میرے ساتھ کوئی اس کا نا فلم کی ہوئی نتار سعید رانہ کو فون کر لی فون آیا خیری ہے کہ اس نے کہ اس ملنا چاہتے بہت ملا کاتے اس نے کہ مجھے ایسی ایسی مشکل ہے پاکستان میں شو بیس میں تو میرا سارا نظام ہے تو مجھے دھمکی دی پاکستان میں بھی نہیں رہ سکتی تو میرے چھوٹے بچے ہیں میں نے کہ نوپ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہ میڈم میں ایور نیو میں آپ کو بلاؤں گا اور آپ میرا سانگ بھی مکس کریں اس دن جن بندوں نے اس کو تڑی لگائی ہوئی تھی دھمکی دی ہوئی تھی ان تینوں لوگوں کے آفیس اس دن وہ انہوں نے بند کر دی اس ٹوڈیو نہیں آئی اور پورا پریس پورا نظام اپننگ ہوئی پھر میں نے میر بادشاہ کی اپننگ بھی سلمہ آگا سے کروا موسیقی